اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص بھی ان پانچ کلموں کے ذریعے دعا کرتا ہے جو سوال کرتا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے اور یہ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے ایک ہی بار کرنے سے جو بھی دعا مانگی جائے جو بھی حاجت طلب کی جائے جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگا جاتا ہے اس بندے کو اللہ فوراں عطا فرما دیتا ہے دیکھیں اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل کبھی خطا نہیں جاتا ایسا کبھی نہیں ہوا اللہ والے عمل بتائیں اور وہ عمل میں تاثیر نہ ہو وہ عمل پورا نہ ہو بلکہ یوں ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے دعا کریں گے فوراں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی یہ اللہ والوں نے ایک اپنے سینے کا راز بتایا ہے اس راز پر جو شخص بھی عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس راز کو ہر کوئی نہیں بتاتا ہر کوئی نہیں جانتا یہ بڑے خاص لوگوں کا عمل ہے بڑے اور یہ حضور علیہ السلام نے بھی خود ارشاد فرمایا ایک روایت ہے آقا علیہ السلام سے حضور فرماتے ہیں جو بندہ ان پانچ کلموں کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ فوراں عطا فرما دیتا ہے صحابہ اکرام نے ارز کی یا ارشاد اللہ جو کچھ بھی کوئی بھی چیز مانگے فرمایا ہاں جو بھی مانگتا ہے وہ دولت مانگے عزت مانگے شورت مانگے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس بندے کو فوراں عطا فرما دیتا ہے اب دیکھتے ہیں کون کون آج اپنی بڑی سے بڑی بھی حاجت ہو بڑی سے بڑی بھی عارضو ہو بڑی سے بڑی بھی تمنا ہوگی اللہ اس عمل کی برکت سے فوراں پوری فرما دیتا ہے تو دوستو آج ضرور اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیں جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے سب سے پہلے ان پانچ کلموں کو صرف پانچ بار پڑنا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا زیادہ وقت نہیں لگنے والا عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھیں مسجد میں بیٹھیں ہر رنج و غم کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہر بات اللہ کی بارگاہ سے منوانے کے لیے وہ لوگ جو خاص کر یہ شکوہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی آؤ آج اللہ والوں کا راز بتا دوں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو ہو اور سب سے پہلے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں ذرا سنیے گا اول آخر آپ نے صرف تین مرتبہ درودِ ابراہیم جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ درودِ پاک آپ نے اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں یہیں درود پڑھنا ہے صرف تین بار شروع میں تین مرتبہ آخر میں درمیان میں یہ پانچ کلمے پڑھنے ہیں اور پھر جو دعا مانگیں گے اللہ فوراں قبول فرمالے گا اور یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے اور جو شخص پریشان حال ہے غربت کا مارا ہوا ہے تنگ دستی کا مارا ہوا ہے اور جو شخص وہ کسی بھی مدان میں کامیابی چاہتا ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکات سے کاروبار میں خوب برکت آ جاتی ہے اگر کوئی بندہ بس صرف بغیر ارادے کے بھی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے غصت پیدا فرما دیتا ہے اس بندے کی جیب کبھی خالی نہیں ہوتی کس سے دولت سے رزق سے اس بندے کے گھر سے کبھی رزق ختم ہی نہیں ہوتا اور سب سے پہلی دعا کو ذرا سنییں گا اور اس کے بعد جب دعا مانگنی ہے تو ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہنا ہے بری تعالیٰ میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دے ارشقہ دروازہ کھول دے جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے ایسے پیاری نظروں سے محبت بری نگاہوں سے آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رب ہے وہ رحمان ہے اس لیے دوستو اس کی بارگاہ سے مانگنے والا کبھی سائل واپس نہیں آتا خالی نہیں لوٹتا یہ دنیا والے ہیں جو بندے کو خالی موڑ دیتے ہیں لیکن وہ رب کبھی کسی کو خالی نہیں موڑتا اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف دس مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا نام شامل کروا سکتا ہے وہ دس بار پڑھا ہوا درود پاک میری ملک کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے سب سے پہلا جو کلمہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ آپ نے حدیث پاک بھی سنی ہوگی کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے یعنی کہ افضل ذکر ہے سب سے افضل بہتر وہ لا الہ الا اللہ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا صرف اتنا سا کوئی مشکل ہے باقی کلمات اس سے بھی چھوٹے ہیں اس سے بھی چھوٹے ہیں پہلا کلمہ آپ نے کیا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا یہاں تک یہ پہلا کلمہ ہے اسی طرح کے پانچ کلمے آپ نے پڑھنا ہے دوسرا لاہ الملک و لاہ الحمد یہ ہے یعنی کہ اسی کا ملک ہے اسی کی بادشاعت ہے اسی کی ساری تعریفیں ہیں ہم نکمے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بس جب آپ نکمے بن کر اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے اس کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے میرے تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اس کی عطا کرنے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے بس مانگ کر دیکھئے گا اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے بس شرط ہے وضو کر کے عدب کے ساتھ قبلہ کی جانب مو کر کے دو زانوں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو دعا کا طریقہ جو بتایا ہے اسی کے مطابق کریں گے انشاءاللہ آج ضرور فیوز و برکات حاصل کریں گے تیسرے نمبر وال وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وہی ہر چیز پر قادر ہے ہر ایک چیز پر اسی کا قبضہ ہے اسی کی قدرت ہے اسی کی طاقت ہے ہر خزانے کا وہی مالک ہے تو اس سے خزانے آج حاصل کر لو اب چوتھے نمبر پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بس اتنا سا اب دیکھئے اندازہ لگائیے کہ کوئی زیادہ ہے یہ تو بچہ بچہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اب صرف پانچ بار پانچ کلموں کو پڑھ کر جب دعا کریں گے تو آپ کی کئی حاجات اس کی برکت سے فوراں پوری ہو جائیں گی کئی حاجات وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں ناممکن ہے وہ بھی اللہ ان کلمات کی برکت سے ممکن کر دیتا ہے یہ اس کے اندر راز ہے اور اس راز کو جو سمجھ جاتا ہے وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جو اس نے زندگی بھر نہیں حاصل کیا ہوتا تو دوستو ضرور جو لوگ محتاجی کی غریبی کی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ میرے رب کی بارگاہ سے مانگیں میرا رب ضرور نواز دیتا ہے تو پانچویں نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا صرف اتنا کہ کوئی بھی طاقت کوئی بھی طاقت کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں ہے یعنی کہ اگر وہ عطا کرے تو ملتا ہے وہ عطا نہ کرے تو نہیں ملتا کوئی طاقت کوئی قوت اس کے بغیر نہیں مل سکتی تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو یہ پانچ جملے جو پانچ کلمے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پانچ بار پڑھ لینا ہے یعنی کہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا حُلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اسی طرح پانچ بار میرے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور اسی ترتیب کے مطابق یہ نہیں کہ سب کو ملا کر ایک شمار کرنا ہے اسی طرح آپ نے ان کو صرف اور صرف پانچ بار پڑھنا ہے اور آپ کو اگر نہ یاد ہوں تو جیسے میں نے پڑھا ہے اتنی ویڈیو کو بار بار دیکھیں پیچھے کر کے بار بار پانچ مرتبہ بار بار سنن کے میرے ساتھ پڑھتے جائیں اور آخر میں دعا کریں فوراں دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ بڑا ایک میں نے آراز بھی بتا دیا آسان طریقہ بھی بتا دیا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ